میرے پاس تمہارا ڈیٹا ہے میری یہ ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ میں یہ کر دوں گا اب ایک بچی ہزبنٹ سے زیادہ کس کیوں پر ٹرس کر سکتی ہے جب ان کی شادی بعد میں نہیں رہی کوئی ڈیزولوشن او میریج اسلامیک رائٹ ہے بچی کا اگر وہ نہ خوش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایکس ہزبنٹ کے پاس پرمٹ مل گیا کہ آپ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کریں آپ اس کا ڈیٹا کو شیئر کریں آپ اس کو تھریٹ کریں کہ بلیک میل کریں پانچ سال سات سال اور دس سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے اور اس میں پچاس لاکھ تک جرمانہ بھی آنربل کورٹ جو ہیں وہ کر سکتی ہیں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں محمد ارسلان خان سے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور ایکسپرٹ ہیں سائبر لاز کے آج کل اگر ہم کہیں کہ بیسک پرپس یا بیسک کیس رپورٹ کیا ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے سائبر کرائم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کرائم کا جاننا بہت ضروری ہے اینی گلٹی ایکٹ with a guilty mind کسی کو نقصان دینے کے لیے یا کوئی wrongful gain لینے کے لیے اگر کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے جو کرائم کے زمرے میں آتا ہے وہ کرائم کلاتا ہے اگر یہی کرائم اگر ہم کریں information system کو استعمال کرتے ہوئے technology کو استعمال کرتے ہوئے یا کسی internet کو استعمال کرتے ہوئے social media gadgets ہو گئے social media applications کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص فرد واحد کسی کو نقصان دیتا ہے یا کوئی فائدہ لیتا ہے جس کا وہ اقدار نہیں ہے تو وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا کچھ عرصے سے technology کا استعمال جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا unfortunately جو تعلیم کا جو میار ہے وہ اتنی تیزی سے اوپر نہیں گیا جتنی تیزی سے social media application mobile phone کے استعمالات وگرہ جو تھے وہ بڑھ گئیں اس کا استعمال کرتے ہوئے criminals نے جو رخ تھا وہ سائبر کرائم کی طرف کر لیا کوویٹ کے ڈیز میں بھی یہ اس سے پہلے مطلب state was well family are about کہ criminals اس کا رخ کر چکے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے ایک special legislation کی جس کو پیکا 2016 کا نام دیا گیا پیکا stands for prevention of electronic crimes act 2016 basically پیکا میں دو main sectors آ جاتے ہیں ایک sector ہے اس کا harassment سے related اور دوسرا ہے financial fraud سے لے کے اب اس کے دونوں جو sector ہیں وہ دونوں ہی بہت important ہیں کیونکہ ہر بندے کے پاس social media applications موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ harassment کا بھی شکار ہو جاتا ہے وہ financial fraud کا بھی شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے جو law enforcement agency ہے اس میں FIA کو مطلب ایک ایجنسی کو ڈیپیوٹ کیا گیا اس کی الگ سائبر crime wing بنائی گئی ان کو technical جو تھے مطلب ایکسپرٹ لوگ ادھر hire کیے گئے ان کو latest technology جو تھی وہ فرام کی گئی تاکہ اس طرح کے جو جرائی میں اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا صدباب کر سکیں ان کو criminals کو پکڑ کے جو wrongful انہوں نے gain حاصل کیا اور جو ملکی level پہ مطلب نقصان دیا ہو یا کسی عام individual کو نقصان پہنچایا تو اس سے recover کیا جا سکے اور اس کو با مطابق قانون جو ہے وہ سزا دلوائی جا سکے اچھا اب فرض کریں ایک جرنل public ہے اس کے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا کوئی بھی gender سے ہے آج گل تو child molestation بھی بہت زیادہ ہے آ گیا اب اس کا first step کیا ہونا چاہیے ہم lawyers کی طرف سے جو جرنل public ہے اس کو ایک message ہے کہ اگر کوئی فرد واحد کسی ڈیٹے کے لیے کسی کوئی blackmailer اس کو blackmail کر رہا ہے کوئی اس سے مطالبہ کر رہا ہے کوئی زمین کا مطالبہ کر رہا ہے کوئی اپنے cases سلجانے کا مطالبہ کر رہا ہے کسی نے کوئی لڑکی اس کے اوپر plant کر دی تھی اس کی ویڈیو بنا لی ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ فلان جگہ پہ بلایا اور انہوں نے اس کی ننگی ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد اس کو blackmail کر رہا ہے کہ اب اپنے cases ختم کرو اب زمینی cases ختم کرو تو پھر ہم ورنہ ہم یہ تمہاری ویڈیو کو وائرل کر دیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو concern department ہے وہ جہاں کا وہ FIA لگتا ہو اس کو FIA ملتان کے پاس 12-13 ازلاح ہیں وہ ان کو cover کرتا ہے آپ نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ملتان کے علاوہ کہیں سے ہیں تو آپ میٹر کو report کریں آپ میٹر کو جا کے درخواست return بھی application forward کر سکتے ہیں آپ online ان کا one nine nine one پہ call بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ www.fia.gourment.pk پہ online complaint بھی در register کر آ سکتے ہیں اس کے بعد FIA کا جو ادارہ ہے وہ proper ایک منظم طریقے سے آپ کو رابطہ کریں گے آپ سے digital evidences لیں گے اس کے بعد با مطابق قانون کروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کریں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی being a lawyer آپ expert ہیں سائبر laws کے آپ کو لگتا ہے کہ جو اب تک amendments ہوئیں اس میں بہتری آ رہی ہے کیا enough ہیں ابھی تک کے لیے جو ہماری honorable judiciary ہے اور جو ہماری legislative authorities ہیں میں ان سے request کروں گا کہ ان کی سزاؤں کو بڑھایا جائے ٹھیک ہے this is the need of the time ایک دو blackmailer جو خود کو پردان منتری سمجھتے ہیں کسی کا objectionable data اپنے پاس رکھتے possession میں رکھ کے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تمہاری مطلب character assassination کر دیں گے بدنام کر دیں گے ٹھیک ہے معاشرے میں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے ایک آدھا قوہ ٹانگ دیں سزا کو بڑھا دیا جائے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں یہ crime کیسے نہیں قابو میں آتا number one thing ایک اور چیز دیکھیں awareness کی ضرورت ہے social media کا استعمال جتنا بڑھ گیا اس کا شکار uneducated لوگ تو ہیں educated لوگ بھی ہیں اس کو part of syllabus ہونا چاہیے جو universities colleges schools میں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے ٹھیک ہے میں نے دیکھا matter report ہوئے کوئی school going بچہ ہے کوئی college going immature بچہ ہے اس کو ایک fake ڈی سے message آتا ہے اور اس کے بعد اس کا objectionable data لے لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ابیوز کیا جاتا ہے pornography والے matter میں لے جائے جاتا ہے وہ data آگے websites کو بیچا جاتا ہے تو میری request ہوگی legislative authorities سے اور law enforcement agencies سے کہ اس پہ اس کی سزاؤں کو بڑھایا جائیں awareness session conduct کیا جائیں private government colleges اپنے level پہ کم از کم وہ awareness session کرائیں بچوں کو تعلیم دیں educate کریں کہ اگر اس طرح کا incident ہو جائے تو کیا کرنا ہے اپنے parents کو بتائیں بھائیوں کو بتائیں teachers کو بتائیں کسی کو تو بتائیں وہ matter کو report کریں اور be brave be bold nothing is going to be happen آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی one bad chapter doesn't mean کہ your story is over آپ نے خود بھیجی ہیں محبت کے جانسے میں بھیجی ہیں زبردستی بن گیا data deceitfully بن گیا data woman name intimacy کوئی کہ اس نے خود بھیجی تھی ملزم اس کو بطور defense use نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا crime یہ ہے کہ آپ نے اس کو blackmail کیوں کیا آپ نے threat کیوں کیا آپ کے possession میں اس کو objectionable data کیا کر رہا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جو جرنل public 1.5 پہ report کرتے ہوئے بڑا hesitate feel کرتے ہیں تو آپ 1.199 کی ایک option دے رہے ہیں کہ FIA پہ online آپ کر سکتے ہیں یا اور بھی ہیں تو آپ لگتا ہے واقعی وہ اتنے cooperative ہیں ہماری FIA سٹاف اور اس طرح کا دیکھیں الحمدللہ ہماری state نے جو why FIA was deputed question is what FIA stands for federal investigation agency وفاقی تیکی کاتی ادارہ ٹھیک ہے it's an agency میں تو salute پیش کروں گا پنچھاب police کو بھی اسی طرح FIA جو brave offices ہیں وہ بالکل cooperate کرتے ہیں ٹھیک ہے جو woman modesty کا جو matter report ہوتا ہے victim کی identity کو disclose نہیں کرنے دیتے اور software بھی بہترین کر کے black mail کا update کر دیا جاتا ہے باقی جو قصر بجھ جاتی ہے وہ سزا کی صورت میں کر دیتی ہے عرسلان صاحب بہت مفید گفتگو مفید مشورے آپ نے جنرل public کو دیا دیکھیں ڈرنا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کی story کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے you have to remain brave you have to remain bold کسی فرد واحد سے black mail ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ black mail تب تک ہے جب تک آپ نے اس کو اپنے اس آپ پہ حاوی نہیں کیا ہوا بچیاں ہیں اگر وہ اپنے گھر میں نہیں بتا سکتی اپنے principles کو بتائیں ٹھیک ہے اگر کوئی یونیورسٹی کا بچہ انہیں تنگ کر رہا میرا message اگر آپ لوگ میں آپ نے کسی کی بیٹی کو بہن کو ماں کو آپ نے حرس پریشان نہیں کرنا جی بالکل آپ نے محمد ارسلان خان صاحب کی گفتگو سنی جو ایکسپرٹ ہیں سائبر لاز کے امید کرتے ہیں آپ ان کی گفتگو سے محضوظ ہوئے ہوں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابحام نہیں رہا ہوگا کہ سائبر لاز ایکچلی ہوتے کیا ہیں اسی کے ساتھ جی آپ کا میز بان رومیل تارے گل نیوز الیٹ ملتان